ہلو مائی ڈیئر فرنڈز میں ڈکٹر سنتور شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ہومیپیتھی کی ایک ایمپورٹن میڈیسن ایپو سائنم کے بارے میں ایپو سائنم کہنا بے نام یہ انڈین ہیم کے نام سے جانا چاہتا ہے اور یہ اور کچھ نہیں اس سے آپ پرجت ہوں گے اپنے نام سنا ہوگا یہ ہے بھانگ تو چلیے ہومیپیتھی میں اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے کس طرح کے روگوں کو ٹھیک کرنے میں ہی ایوز کیا جاتا ہے اس کے لیے کون سے اس کے پانچ ایمپورٹن سمٹم ہیں اس کے بارے میں جانیں گے شروعات کرتے ہیں یعنی آپ میرے اس چینل میں رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے ریکھیں کیونکہ میں اس میں اس میڈیسن کے بارے میں بہت ہی ایمپورٹن انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہوں اپوسائنم، کینابینم یہ انڈین ہام کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی بھانگ ہے اور ہومیپیتک یوز کے لیے کون سے سمٹم دیکھیں پہلا سمٹم ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ میوکس میمبرین پر آکٹ کرتی ہے سیرس میمبرین پر آکٹ کرتی ہے سیلیولر ٹیشوز پر آکٹ کرتی ہے اسکن پر آکٹ کرتی ہے لیکن اس کا جو آکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ دیفرنٹ دیفرنٹ طریقے سے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ میوکس میمبرین اور سکن پر جب آکٹ کرتی ہے تو یہ وہاں پر جتے بھی اس کی سیکریشنز ہوتے ہیں تو اس کو چیک کر دیتی ہے یعنی کم کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے جو فیچر ڈپلپ ہوتا ہے وہ ڈرائنیس ہوتی ہے تو کبھی بھی جب مو میں ڈرائنیس پیشن کو زیادہ فیل ہو رہی ہو آئیز میں ڈرائنیس فیل ہو رہی ہو نیزل میوکس میمبرین میں ڈرائنیس پریڈیوز ہو گئی ہو تو یہ جتنے بھی سیکریشنز ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتی ہے اور ڈرائنیس پریڈیوز کتی ہے اس کین میں بھی ڈرائنیس کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سیرس میمبرین پر جب آکٹ کرے گی تو یہ جو ہے وہ ڈروپسیکل کنڈیشن پریڈیوز کر دیتی ہے اینیس آ کا ایسائٹیز ہائیڈرو سفیرس یا ہائیڈرو سوریکس جیسی کنڈیشنز پریڈیوز ہوتی ہیں یہ یورینری آرگنز پر بھی آکٹ کرتی ہے آپ نے کہ اس کا پہلے سیمٹم کے روپ میں کہاں کہاں پر اس کا ایکشن ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے فیچرز آتے ہیں دوسرا جو ایمپورٹنٹ ایکشن ہے یہ جو ہے ہارٹ کے سیمٹم میں بھی کام آتی ہے اور یہ جو ہے وہ ایر ریگلورٹی آف ہارٹ پلسیشن اس کو کم کر دیتی ہے اسی لیے اس میں ڈیمینیوشن آف پلس ملتا ہے پلس جو ہوتی ہے وہ انٹرمیٹنٹ ہوتی ہے یعنی ریگلر نہیں ہوتی ہے فیبل یعنی کہ کمزور ہوتی ہے ایر ریگلر ہوتی ہے تو اس سیمٹم کے آدھار پر بھی اس میڈیسن کا یوز بلکل کیا جا سکتا ہے تیسرا جو ایمپورٹنٹ سیمٹم ہے وہ ہے ٹروپسی یعنی یہ میڈیسن بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹروپسی کے لیے یعنی جہاں پر فلویڈ ایکشن ہو جاتا ہے جیسے کہ اسائٹس ہے کئی پاس سروسس آف لیور جیسے کنیشن ہوتی ہے تو وہاں پر اسائٹس یعنی پیٹ میں فلویڈ بھر جاتا ہے دوسری کنیشن جیسے بچوں کے کیسز میں دیکھ لیتے ہیں کہ کئی پار ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سولڈ اپ ہو جاتا ہے یعنی کہ برین کی کیابجیز میں فلویڈ بھر جاتا ہے اور یہ ہائیڈروکفیلس کلاتا ہے کئی پار اسے پوڑے یا بزرگ لوگوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو جب ایکیوٹ ہائیڈروکفیلس کنیشن ہوں تو اس میں اپوسائنم کا یوز بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے پھر جیسے کہ کئی بار ایسائٹس یا پوری شرین میں سویلنگ آگئی ہے لیکن یہ جو ڈرابسیکل کنیشن ہے اس کے ساتھ میں تھرس کا ہونا بہت ضروری ہے اپوسائنم کو پرسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ اس میں تھرس بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا ایک کاؤنٹر ایکشن بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے ڈرابسی ہے فلویڈ اینڈ ریٹینشن ہے پیشنٹ کو پیاس بہت لگ رہی ہے اور جیسے ہی وہ پانی پیتا ہے تو گیسٹک ایریٹیشن ہوتا ہے اس کے کارانر اس کو پورا ہی وہ وومیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے exactly یہ جو سیچویشن ہے وہ آرسینک میں بھی دیکھا جاتا ہے آرسینک میں بھی ایسائٹس ہے water disagrees because of the hydrogenoid constitution لیکن تھرسٹ جو ہے وہ بھی اس میں ہے تو یہ دونوں میڈیسن جو ہے وہ ہم compare کر لیتے ہیں لیکن اپس میں جو ڈرابسی ہوتی ہے اس میں تھرسٹ نہیں ہوتی یہ دھیان رکھئے ایسائٹک ایسائٹ میں تھرسٹ ہے چلیے ہم چوتھے سیمٹم کی طرف چلتے ہیں چوتھا سیمٹم جو ہے وہ فیمیل سیور ریلیٹڈ ہے فیمیل ٹرابلز میں particularly a manorrhea in young girls جب young girls میں menses نہیں آتے ہیں یا regularity maintain نہیں ہوتی ہے تو اس situation میں اپسائنم کا use کریں گے جب ان کو blotting ہوگی around the abdomen اور tropical condition بھی ہو سکتی ہے جو کی extremities تک میں spread out ہوتی ہے تو اس situation میں a manorrhea in young girls اس میں اپسائنم کا use کیا جائے گا دوسری menstrual irregularity آتی ہے metroragia کے روپے یعنی کہ frequent menses 28 days کا ایک cycle ہوتا ہے لیکن اگر یہ 15 days میں periods آ جائیں یا menses آ جائیں تو وہاں پر جب اس طرح کی situation بار بار ہو رہی ہے metroragia کہلاتا ہے اور اس میں آپ اپسائنم کا use کر سکتے ہیں swelling یعنی blotting ہو سکتی ہے swell up ہو سکتی ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو اس میں patient جو ہے وہ بہت exhausted ہوتا ہے fencing spells آتے ہیں جب وہ اپنا سر بستر سے اٹھاتا ہے یعنی کہ اتنی زیادہ weakness اس میں آ جاتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا female سے related اس کا چوتھا symptom ہے اور پانچ پہ symptom cuff سے related ہے اپسائنم is a very good remedy for the cuff لیکن کیسا cuff دو طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں ایک تو dry اور short cuff ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ deep اور loose cuff ہو سکتا ہے یعنی دونوں varieties cuff کی مل سکتی ہیں لیکن ساتھ میں دوسری situations بھی یاد رکھئے کہ dropsical tendency ہو سکتی ہے patient کو diminution of pulses ہو سکتا ہے irregular cardiac action ہو سکتا ہے تو یہ ساری کے سارے features آپ کو ملیں گے چلیے revise کر لیتے ہیں first یہ action اس کا کہاں ہے mucous membrane پہ ہے skin پہ ہے cellular tissues پہ ہے اور serious membrane پہ ہے mucous membrane skin کو یہ dry کرتا ہے اور دوسرے serious membrane اور cellular tissues پہ act کر کے یہ dropsical condition produce کرتا ہے diminution of pulses دوسرا symptom اس کا یہ pulses جو ہوتی ہیں وہ بہت diminished ہو جاتی ہیں تیسرا dropsical condition along with thirst لیکن water جو ہے وہ aggravate کرتا ہے اور vomit out ہو جاتا ہے gastric irritability کی وجہ سے چوتھا symptom female سے related ہیں amenorrhea young girls میں دیا جاتا ہے metrologia condition along with excessive feebleness دیا جاتا ہے اور پانچپا symptom جو ہے وہ cuff سے related ہے I hope یہ information آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ ضرور سے پرس کریے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کوئی query ہے تو آپ comment box میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ اسے live consultation چاہتے ہیں اسے medicine اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی free of cost تو آپ ios cure app پر register کرائیے appointment لیجئے اور میں آپ کو live consultation دوں گی وہ بھی free of cost homeopathic popular بنانا ڈیش ہے کیونکہ یہ effective ہے economic ہے اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے stay healthy with homeopathic thank you بہت زیادہ موسیقی